آکاس آند کو لے کر سوشل میڈیا پر ان کے سمرتک کافی زیادہ آکروشت ہے وہ نظر آ رہے ہیں سمرتکوں کی طرف سے مانگ کی جاری ہے کہ آکاس آند کو پھرچے بہت جن سمات پارٹی میں سامل کروائے جائے اور انہیں پارٹی کے اندر پھرچے بڑی شمیداری ہے وہ سوپی جائے پی ایس پی سپریمو مائی عوطی جی سے امیدوں کا آکاس جس طرح کے ہیشٹیک چلا کر سوشل میڈیا گینڈل ٹویٹر کے مادم سے لگاتار یہ مانگ کی جاری ہے کہ آکاس آند کو پارٹی کے اندر شامل کروائے جائے تو دراصل آپ کو بتا دے کہ ورطمان پریشتیاں دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آکاس آند کی حال پھلال کے اندر کوئی واپسی کی سمبھا ہونا نہیں ہے آکاس آند کو لے کر واپسی کی خبریں بلکور آپ کو بتا دے کہ شننے کے برابر پی ایس پی کی طرف سے آج چلاؤ نتیجیاں آنے کے قریب ایک شبتہ بیٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی شمکسہ بیٹک نہیں بھولائے گی یہ لکنوں میں کوئی بڑی آپ کو بزا دے کہ پریش کمپرنس وغیرہ بھی نہیں ہوئی یہ کیول ماتر ایک پریش ٹوڈ جاری کر کے اپنا بیان ہے وہ جاری کر دیا نئی سرکار بننے یا اس کے گٹن پر کسی بھی پرکار کی کوئی پرکر دیا اس بار نہیں آئی ہے بہو جن سمال پارٹی کی طرف سے اس بار کافی زیادہ ایک طریقے سے چناؤ نتیجوں کے بعد نسکریتہ نجر آ رہی ہے آکاس آنند کو لے کر اگر ہم بات کریں تو آکاس آنند اب اپنے بیجنس کی طرف ہے وہ دھیان دینا شروع کر چونکہ ہیں آکاس آنند ان دنوں پورا سمیہ اپنی بیجنس پر لگا رہے ہیں بی ایس پی سے آپ کو بتا دے کہ ان کو پد سے مکت کیا جانے کے بعد انہوں نے اپنا پورا فوکس بیجنس کے اوپر لگا دیا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ اپنے جروری اور کچھ خاص رہے ہوگی جو پارٹی کے اندر رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں لیکن باقی سبھی لوگوں سے انہوں نے ایک طریقے سے باتچیت کرنا بند کر دیا ہے شوشل میڈیا کونٹ ہینڈل کو بھی آپ دیکھیں گے تو آکاس آنند نے چناؤ نتیجے پر یا چناؤ پر اینام کے بعد کسی بھی پرکار کی کوئی پرتیگریہ نہیں دی ہے آکاس آنند کا آپ کو بتا دے کہ آخری ٹویٹ ہے وہ بھی کافی دن پورانا ہے ایک جو انہوں نے بینجی کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ جورل کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کسی بھی پرکار کا کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کیا یعنی کہ سوشل میڈیا سے لے کر تمام جگہوں سے اب آکاس آنند خود کو دور کر چکے ہیں آکاس آنند آپ کو بتا دے کہ اس وقت اپنے بیجنس کے اوپر پورا شمع دے رہے ہیں تو ایسے میں آکاس آنند کی واپسی ابھی حال فلال کے اندر کافی مشکل لگتی ہے دوسرا آپ کو بتا دے کہ جو یہ سمرتہ کے سوچنا ہے کہ بینجی پر دباؤ بنایا جا کر آکاس آنند کو پارٹی میں لیا جا سکتا ہو تو یہ بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ پارٹی کی سپریمو مائیو تیجی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ صرف اپنی مند سے کرتی ہے کسی کے کہنے سے بہت کم